خبر بڑھوانی سے کلیکٹر شیوراج ورما پہنچے شہر کے تین نجی اسپتال کورونا وارڈ میں بھرتی مریضوں سے قریبات کلیکٹر بولیز زلی میں تین سو پچاس آکسیزن والے بیٹ کی کر چکے ہیں ویبستہ دس نجی اسپتالوں کے ساتھ شاس کی اسپتال بھی ہے کورونا سے لڑنے کو پوری طرح تیار ساتھ ہی نجی اسپتال سنچالکوں سے کی اپیل کورونا مریض کے بلکو کریں ڈسپلی تاکہ شاسن پرشاسن سہیت آمجن جان سکے ایک مریض کا کتنا ہوا خرج زلے میں لگتار کورونا پیر پسار رہا جس کو لے کر آج کلیکٹر شیوراج ورما نے شہر کے تین نجی اسپتالوں کا دورہ کر کورونا وارڈ میں بھرتی مریضوں سے قریبات کلیکٹر ورما نے کہا لگتار سنکرمت بڑھ رہے جس کو لے کا پرشاسنی تین سو پچاس آکسیزن والے بیٹ کی ویبستہ رکھی ہے جس کے لیے زلے کے دس نجی اسپتالوں سے بات کر چکی ہے ساتھی شاس کی اسپتالوں میں بھی پوری ویبستہ کی جا چکی ہے انہوں نے کہا کئی پیشنٹ ایسے ہیں جنہیں ہوم آئیسولیٹ کیا گیا جنہیں کبھی بھی کوئی سمسیا ہو تو اس دوران سمپرک کے لیے سینٹر بھی ستھاپت کیے گئے ہیں ساتھی ایمبولنس کی ویبستہ بھی ہے تاکہ ایمرجنسی میں سمبندت مریض کو اسپتال لائے جا سکے کلیکٹر ورما نے اس کے لیے ایک بار پھر آمجن سے اپیل کی جو لوگ شاسن کی کورونا کائیڈ لائن کا پالن نہیں کر رہے ایسے لوگ کو دیکھ آس پاس کی رہباسی انہیں سچیت کریں ساتھی پر شاسن کو سوچنا دیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جان کی خطرے ڈال رہے ہیں وہیں انہوں نے آج تین نجی اسپتال سنچالکوں سے بھی اپیل کی کہ ان کے اسپتال میں کورونا مریضوں سے لیے گئے بل کو بھی ڈسپلی کریں داکہ پر شاسن صحیت آمجن کو جانکاری مل سکے کس اسپتال میں اس مریض سے اتنا چارج لیا گیا ہے آدھگاریوں کے ساتھ میں شہر بڑھوانی میں جو پرائیوٹ آسپیٹل میں کورونا بھاڑ میں کیا سبدا ہے مریضوں کو سمسا تو نہیں ہے ان کو پریابت آکشین وغیرہ کی اپلمتہ ہے یا نہیں ہے میں نے کچھ پیشنٹ سے ہی بات کیا ہوا ہے جلے میں ہم لوگوں نے دس پرائیوٹ آسپیٹل میں پرائیوٹ لوگوں کو جو پیشنٹ سندگد ہو سکتے ہیں پرائیوٹ ہو سکتے ہیں ان کو حلاج کی بیوستہ سندگی ہے اس کے علاوہ ساسکی اسپاروں میں بھی ہم نے پریابت بیوستہ سندگی ہے سمپونڈ جلے میں لوگوں کا ہمارے پاس میں ساڑھے تین سو آکشین وغیرہ بیڈ ابرمد ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ان جو سامانے جو بیٹس بنانے والے ہیں وہ بھی ساڑھے تین سو ہم نے بنانے لیے ہیں جلے میں سبھی ترین کی بیوستہیں پرامت بنی رہے ہیں کوئی سمسیہ نہ ہو جلے میں ساری بیوستہ ہیں ابھی پورا اچھی طرح کی گئی ہیں میری جلے کے لوگوں سے اپیل ہے کوئی بھی سمسیہ ہے ہم نے پورے جلے میں دیش آرد کر اس کام کے لئے لگا رکھے ہیں ڈیلی ہسپتاروں کی مونٹرنگ ہو رہی ہے ریڈ کی مونٹرنگ ہو رہی ہے ڈیلی ہسپتاروں کی مونٹرنگ ہو رہی ہے ایمبولینس کی بیوستہ بھی ہے جہاں پہ ہمارے ہوم آئیسولیڈ پیشنٹ کیے ہوئے ہیں ان کو کووڈ کمانڈ سینٹر سے ڈیلی سوہ سام بات کی جا رہی ہے کوئی بھی سمسیہ آئی تھی باتاتے ہیں تو ان کو لانے کے لئے ایمبولینس کی بیوستہ ہے ساری بیوستہ چاک چوبند کرنے کا پریش کیا جا رہا ہے کیونکہ جلے میں کورونا بہت تیز سے بڑھ رہا ہے بس کورونا سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کو سوشل ڈیسٹرنسنگ اور ماسک بار بار اپنے آتوں کو سینٹیز کرتے رہے ہیں یہ بہت آوستک ہے ابھی بھی کچھ لوگ اس میں لاپربائے بڑھت رہے ہیں لاپربائے لوگ ہم اپنے جانے کو بھی کھتری میں ڈالنا ہوں دوسرے ہوں جانے کو بھی کھتری میں ڈالنا ہوں میری اپیل ہے کہ ہم سبھی لوگ ایسے لوگوں کو جو لاپربائے ہیں ان کو سیچت کریں اور ان کو کورونا گارڈان کا پردن کرانے میں ساسن پر ساسن کی مدد کریں ہاں نیجی ہسپتالوں میں ہاں نیجی ہسپتالوں میں میں نے بھی آ کے دیکھا سائیں آسٹل میں ربستان بہت اچھی ہیں میں نے پیشنٹ سے بات کیا ہے پیشنٹ سنتوشت ہیں اور کچھ پیشنٹ جیسے آج اسپتالوں میں چھوٹی ہونے والی ہے وہ سبھی جو پیشنٹس ہیں ان کے لئے جو بیبستہ آب سب ہونے چاہیے وہ بیبستہ اپلاو دے ہیں سر پیشنٹ اسپتالوں میں زیادہ ہونا ہے اس میں اسی لئے تو اس میں جو ساسن نے اسپتالوں میں پریابت بیبستان کی ہوئی ہے کسی کو بیٹ گی سمسیہ ہے تو وہ ہمارے سرکاری اسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں جو سکچم لوگ ہیں وہی پریابیٹ اسپتال میں اپنا علاج کراتے ہیں ابھی میں یہ بات پربندن سے کر رہا تھا لوگ جانکاری کے لئے کس طرح سے علاج میں کیا کیا پیشنٹس سبھی اپیل کرتا ہوں اور یہ سنوشت کریں جو بھی پیسہ ہو لے رہا ہے پیشنٹ سے وہ ٹیسپلے کیا جائے خبر بھارت ورش کیلئے بڑھوانی سے آدیت شرما کی ریپورٹ اپنے شہر اپنے پردیش کی تازہ خبروں کے لئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں پیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کیونکہ خبر ہماری بیسلا جنتانتر کا